ایم ایف کا نیا قرص پروگرام پاکستان میں افراد زرمے کمی ٹیکس نظام میں بہتری اور اصلاحات میں مدد دے گا ملازمت کے مواقع اور جمع ترقی میں بھی معاون ثابت ہوگا ایم ڈی ایم ایف کرسٹیلینا جورجوہ کی ایکس پوسٹ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات انتہائی مفید قرار وزیراعظم کا ملاقات میں تعاون پردھار تشکر ادارہ جاتی اصلاحات اور نجی شعبے کی ترقی کے فروق آزم شہباز شریف کی صدر ورلڈ بینک سے بھی ملاقات عجیب انگا نے موشی اصلاحات اور عوام کے لیے منصوبوں کو لائق تحسین قرار دیا وزیراعظم کی برطانوی ہم منصف سے بھی اہم بیٹھک دو طرفہ تعلقات تجارت اور سماعہ کاری کو مزید فروق دینے پر اتفاق نون فائلرز ہی کوئی گنجائش نہیں اسطلاح ہی ختم کرنے جا رہے ہیں ٹیکس نہ دینے والوں پر کڑی پابندیاں لگیں گی وفاقی وزیر خزانہ نے خبردار کر دیا تنخدہ طبقے کو ریلیف دینے کا وعدہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں اور اخراجات کیا ہیں سارا ڈیٹا موجود ایف بی آر حراست میں لیے بغیر لوگوں کو ٹیکس نیٹ ملائے گا اب معاشی اصلاحات کے سوا کوئی چارہ نہیں ریٹیلرز، ہول سیلرز، ذرات اور پراپٹی کے شوپوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا وزیرعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے مسئلہ کشمی، فلسطین اور لبنان کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے عالمی مالیاتی اصلاحات، موسمیاتی تبدیلیوں سے ترقیق وزیر ممالک کو درپیش، مشکلات اور بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کا معاملہ بھی اٹھائیں گے اسلام آباد کے علاقے پی وڈی میں انیجی کیشن کیری میں آتش ضد گئی فائر برگیٹ اور رسکیو ٹی میں پہنچ گئی فائر فائٹرز آگ بجانے میں مصروف، آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی صوبائی وزیر خوراق بلال یاسین کا لاہور کی بڑی چکن میٹ سپلائر ٹولنٹن مارکٹ پر اچانک چھاپا چالیس ہزار کلو سے زیادہ گوشت کا موینہ، تین سو پچاسی کلو بیمار کم وزن مرقیاں تلف دو سپلائرز پر جرمالے اور پنجاب کی مختلف شہروں میں موسلہ دھا بارش سے الکوڑ گجرات، وزیر آباد، اٹک، میاوالی اور ٹیکسلا میں جلدھلے بھمبر آزاد کشمی میں بھی بادل برس پڑے لاہور میں مطلع برالوت تو کہیں دھوپ جڑواں شہروں میں بھی بارش، موسم، سوہانہ نون فائلرز ہی کوئی گنجائش نہیں، اسطلاح ہی ختم کرنے جا رہے ہیں ٹیکس نہ دینے والوں پر کڑی پابندیاں لگیں گی وفاقی وزیر خزانہ نے خبردار کر دیا تنخدہ طبقے کو ریلیف دینے کا وعدہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں اور اخراجات کیاں ہیں، سارا ڈیٹا موجود ایف بی آر حراست میں لیے بغیر لوگوں کو ٹیکس نیٹ ملائے گا اب معاشی اصلاحات کے سوا کوئی چارہ نہیں، ریٹیلرز، ہول سیلرز، ذرات اور پراپٹی کے شوپوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا وزیرعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے مسئلہ کشمی، فلسطین اور لبنان کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے عالمی مالیاتی اصلاحات، موسمیاتی تبدیلیوں سے، ترقی پذیر، ممالک و درپیش، مشکلات اور بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کا معاملہ بھی اٹھائیں گے اسلام آباد کے علاقے پی ویڈی میں انیجی کیشن کیری میں آتش ضدگی، فائر برگیٹ اور رسکیو ٹی میں پہنچ گئیں فائر فائٹرز آگ بھجانے میں مصروف، آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکیں صوبائی وزیر خوراق بلال یاسین کا لاہور کی بڑی چکن میٹ سپلائر ٹولنٹن مارکٹ پر اچانک چھاپا چالیس ہزار کلو سے زائد گوشت کا موینہ، تین سو پچاسی کلو بیمار کم وزن مرقیاں تلف، دو سپلائرز پر جرمالے اور پنجاب کی مختلف شہروں میں موسلہ دھا بارش سے الکورٹ گجرات، وزیر آباد، اٹک، میاں والی اور ٹیکسلا میں جلدھلے بھمبر آزاد کشمی میں بھی بادل برس پڑے لاہور میں مطلع برالوت، تو کہیں دھوپ، جڑوان شہروں میں بھی بارش، موسم، سوہانہ نون فائلرز ہی کوئی گنجائش نہیں، اسطلاح ہی ختم کرنے جا رہے ہیں ٹیکس نہ دینے والوں پر کڑی پابندیاں لگیں گی وفاقی وزیر خزانہ نے خبردار کر دیا تنخدہ طبقے کو ریلیف دینے کا وعدہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں اور اخراجات کیا ہیں، سارا ڈیٹا موجود ایف بی آر حراست میں لیے بغیر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے گا اب معاشی اصلاحات کے سوا کوئی چارہ نہیں ریٹیلرز، ہول سیلرز، ذرات اور پراپٹی کے شوپوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا وزیر آزم شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے مسئلہ کشمی، فلسطین اور لبنان کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے عالمی مالیاتی اصلاحات، موسمیاتی تبدینوں سے ترقیق وزیر، ممالک و درپیش، مشکلات اور بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کا معاملہ بھی اٹھائیں گے اسلامباد کے علاقے پی وڈی میں انیجی کیشن کیری میں آتش ضد گئی فار برگیٹ اور رسکیو ٹی میں پہنچ گئی فار فائٹرز آگ بھجانے میں مصروف، آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی صوبائی وزیر خوراق بلال یاسین کا لاہور کی بڑی چکن میٹ سپلائر ٹولنٹن مارکٹ پر اچانک چھاپا چالیس ہزار کلو سے زیادہ گوشت کا موینہ، تین سو پچاسی کلو بیمار کم وزن مرقیاں تلف دو سپلائرز پر جرمانے اور پنجاب کی مختلف شہروں میں موسلہ دھا بارش سے الکوڑ گجرات، وزیر آباد، اٹک، میاوالی اور ٹیکسلا میں جلدھلے بھمبر آزاد کشمی میں بھی بادل برس پڑے لاہور میں مطلع برالوت تو کہیں دھوپ جڑواں شہروں میں بھی بارش، موسم، سوہانہ نون فائلرز ہی کوئی گنجائش نہیں، اسطلاح ہی ختم کرنے جا رہے ہیں ٹیکس نہ دینے والوں پر کڑی پابندیاں لگیں گی وفاقی وزیر خزانہ نے خبردار کر دیا تنخدہ طبقے کو ریلیف دینے کا وعدہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں اور اخراجات کیاں ہیں، سارا ڈیٹا موجود ایف بی آر حراست میں لیے بغیر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے گا اب معاشی اصلاحات کے سوا کوئی چارہ نہیں ریٹیلرز، ہول سیلرز، ذرات اور پراپٹی کے شوپوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے مسئلہ کشمی، فلسطین اور لبنان کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے عالمی مالیاتی اصلاحات، موسمیاتی تبدیلیوں سے، ترقیق وزیر، ممالک و درپیش، مشکلات اور بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کا معاملہ بھی اٹھائیں گے اسلام آباد کی علاقے پی وڈی میں انیجی کیشن کیری میں آتش ضد کی فائر برگیٹ اور رسکیو ٹی میں پہنچ گئیں فائر فائٹرز آگ بھجانے میں مصروف، آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکیں صوبائی وزیر خوراق بلال یاسین کا لاہور کی بڑی چکن میٹ سپلائر ٹولنٹن مارکٹ پر اچانک چھاپا چالیس ہزار کلو سے زائد گوشت کا موینہ، تین سو پچاسی کلو بیمار کم وزن مرقیاں تلف دو سپلائر پر جرمانے اور پنجاب کی مختلف شہروں میں موسلہ دھا بارش سے الکورٹ گجرات، وزیر آباد، اٹک، میاں والی اور ٹیکسلا میں جلدھلے بھمبر آزاد کشمی میں بھی بادل برس پڑے لاہور میں مطلع برالوت تو کہیں دھوپ جڑواں شہروں میں بھی بارش موسم سہانہ نون فائلرز ہی کوئی گنجائش نہیں، اسطلاح ہی ختم کرنے جا رہے ہیں ٹیکس نہ دینے والوں پر کڑی پابندیاں لگیں گی وفاقی وزیر خزانہ نے خبردار کر دیا تنخدہ طبقے کو ریلیف دینے کا وعدہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں اور اخراجات کیا ہیں، سارا ڈیٹا موجود ایف بی آر حراست میں لیے بغیر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے گا اب معاشی اصلاحات کے سوا کوئی چارہ نہیں ریٹیلرز، ہول سیلرز، ذرات اور پراپٹی کے شوپوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا وزیرعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے مسئلہ کشمی، فلسطین اور لبنان کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے عالمی مالیاتی اصلاحات، موسمیاتی تبدیلیوں سے، ترقیق وزیر، ممالک و درپیش، مشکلات اور بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کا معاملہ بھی اٹھائیں گے اسلام آباد کے علاقے پی وڈی میں انیجی کیشن کیری میں آتش ضد گئی فائر برگیٹ اور رسکیو ٹی میں پہنچ گئی فائر فائٹرز آگ بجانے میں مصروف، آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی صوبائی وزیر خوراق بلال یاسین کا لہو کی بڑی چکن میٹ سپلائر ٹولنٹن مارکٹ پر اچانک چھاپا چالیس ہزار کلو سے زائد گوشت کا موینہ، تین سو پچاسی کلو بیمار کم وزن مرقیاں تلف دو سپلائرز پر جرمانے اور پنجاب کی مختلف شہروں میں موسلہ دھا بارش سے الکوڑ گجرات، وزیر آباد، اٹک، میاوالی اور ٹیکسلا میں جلدھلے بھمبر آزاد کشمی میں بھی بادل برس پڑے لاہور میں مطلع برالوت تو کہیں دھوپ جڑواں شہروں میں بھی بارش موسم سہانہ موسیقی